بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپریشن کروانا جائز ہے یا نہیں تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک بہا سانے پہنچ سکے حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب پھیجا اس وقت جب حضرت ابی بن قاب رضی اللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس طبیب نے اس حکیم نے حضرت قاب رضی اللہ کی ایک رگ کاٹی اور جب رگ کاٹی گئی تو پھر اس کو لوہا کرم کر کے اس سے داکھ لگایا گیا تو دوستان محترم یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو اب تو خیر بہت ساری بیماریاں ایسی پیدا ہوگی ہیں ہماری غدائیں جبکہ اس طرح کی ہیں تو پھر بیماریاں بھی اسی طرح کی پیدا ہوں گی ہم روزانہ کوئی جو شخص یہ تسلیم کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں خیر و افیت سے ہوں میں تندرست ہوں جب وہ بھی اپنا چیک اپ کروائے گا تو اس میں بھی بہت ساریاں بیماریاں موجود ہوں گی اب تو خیر حالات بہت زیادہ چینج ہوگے تبدیل ہوگے جس طرح سہولیات میسر ہیں اس طرح بیماریاں میں بھی اضافہ ہوا ہے تو البتہ پتہ چلا کہ انسان آپریشن کروا سکتا ہے جو بھی تکلیف ہو اس کا علاج کروانا ہماری ذمہ داری ہے اور فرضیانے جان بچانا فرض ہے تو دوستو آپریشن کرانے میں کوئی بھی کباہت اور ممانک نہیں ہے شریع طور پر اس کی اجازت ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ نگے بات